موسیقی 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 کیا ان کو ہسپیٹل ایڈمیٹ کرایا گیا تھا یا پھر موکے پہ دھم توڑ گیا تھا نہیں ہسپیٹل تو لے کے گئے تھے ان کو لیکن سن رہے ہیں کہ راستے میں دھم توڑ دیا تھا اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہے پولیس کا کیسا تعبون ہے آپ کیسا کردار ہے کیونکہ جب ایک پولیس اہلکار شہید ہو جاتا تو بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے پولیس کا شہید کے اہل خانہ کے ساتھ تو ان کا کیسا کردار ہے کیسا تعبون ہے آپ کے ساتھ کتنے چکر لگاتے ہیں وہ نہیں بہت اچھا ہے ابھی تک تو بہت کوپریٹیف ہیں جو بھی ہے سب آ رہے تھے سب کا بہت اچھا کوپریٹ ہے ہمارے ساتھ نا ہمیں کئی دھکے نہیں کھانے پڑ رہے خود ہمارا کام جس کام کے لئے بھی جو جو لوگ فون نمبریاں دیکھے گئے نا ایس ایس پی ڈی آئی جی جس کو بھی کال کر اٹھا لیتے ہیں ہمارا کام بھی کروا دیتے ہیں کاغذی کروایاں ہو رہی ہیں ابھی بچوں کے بے فان بن رہے ہیں ان کے ڈیٹ سارٹیفکٹ وغیرہ بن رہے ہیں تو سب کا بہت اچھا کوپریٹ ہے ابھی تک تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ شہید منظور کا فیملی کے ساتھ کیسے تعلقاتے ہیں سب سے زیادہ کلوز کس کے تھے فیملی میں کس سے پیار کرتے تھے سب سے زیادہ ان کی جو زندگی تھی نا بچے بس بچوں سے شروع بچوں پہ ختم صبح بھی ان کو لے جانا لانا ان کے لیے صبح بھی چیزیں لانا خوش کر کے جانا ان کو اب خوش ہو چیزیں لا کے پوچھتے تھے اب خوش ہو پھر رات کو بھی یہ لوگ پہلے ہی بول دیتے تھے بابا ہم سویں گے ہمیں صبح کے لیے یہ چیز چاہیے تو پھر لا کے اور رکھ دیتے تھے پہلے بس بچوں سے شروع بچوں پہ ہی ختم ہوتا تھا ان کا اچھا جیسے وہ گھر پہ موجود ہوتے تھے شہید ہونے سے پہلے کیا وہ کچھ ایسا ذکر کرتے تھے کہ میں ایک پولیس ہیڈپون سٹیبل ہوں یا میں ڈیوٹی شہید ہوں اس طرح کا کوئی ذکر کرتے تھے وہ آپ سے نہیں بارہ سال شادی کو ہوگا کبھی ایسا نہیں کیا پتہ نہیں کیوں اب ایک دو مہینے سے نکلا ان کے موں سے نا یہ کہ میں شہید ہو جاؤں یا میں نہیں ہوں گا تو تمہارا کیونکہ رینڈ کا گھر ہے نا ہمارا تو ان کو یہ دو ڈھائی مہینے سے پتہ نہیں کیوں اتنی فکر ست آتی تھی اللہ بلواتا تھا ان سے کیا مجھے نہیں بتا مہرحل یہ دو ڈھائی مہینے سے بہت پریشان ہوتے تھے کہ میں نہیں ہوں تو میرے بات تمہارا کیا ہوگا ہمیں یہ کہتے تھے تم کہاں جا رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اب یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ تو سوچتا ہی نہیں ہے نا کوئی ایسے حالات تو مجھے ہم کی لائف روٹین کیسے تھی مطلب صبح کس ٹائم ہوتے تھے کس ٹائم ڈیوٹی پہ جاتے تھے روٹین کیا تھا بس یہی صبح ساتھ بجے ہم سب اٹھ جاتے تھے بچوں کو سکول جانا ہوتا تھا انہیں ڈیوٹی اور پھر یہ ہے کہ بچی کو سکول چھوڑ کے آٹھ بجے اور وہ بھی سیدھے ڈیوٹی نکل جاتے تھے اپنی نا پھر رات کو تو ٹائم ان تھی نہیں آنے کی آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے تک آتے تھے جیسے ڈیوٹی جہا فارے کون جب اچھا ان کے آخری الفاظ کچھ آپ کو یاد ہیں جو صبح وہ بول کے گئے یا گھر سے نکلو یا ان کے کچھ ایسا نہیں اتفاق ایسا کہ میں روز آنا ان کو سی آف کرنے گیٹ تک جاتی تھی اتفاق ایسا اس دن نہیں جا پائے کیونکہ چھوٹی بیٹی اٹھی بھی تھی نا ایک سال کی ہے میں اس میں لگی بھی تھی تو وہ اسی کو پیار کر کے نا اسی سے دروازہ بند کرواتے ہوئے گئے تھے کہ انہی دروازہ بند کر لو اچھا بچے کتنے ہیں تین ہیں بڑی بیٹی یہ ہیں نو سال کی پھر یہ ہیں چھ سال کے اور ایک اچھا بٹا آپ کا نام کیا ہے انایا انایا نام ہے پاپا کی یاد آتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ اسکول میں جب آپ کے فرینڈز آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کے بابا شہید ہو گئے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے جی کیا بولتی ہیں آپ اپنے فرینڈز کو میں کہتے ہیں بابا شہید ہے وہ تو زندہ ہے تو ایسی باتیں نہیں کروں وہ تو ہمارے ساتھ ہے شہید تو زندہ ہے آپ کس سے پیار کرتے ہیں سب سے ماما سے بابا سے بابا جی تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ شہید ہے ہیڈ کانسٹیبل منظور کی بیوہ جن سے ہم نے بات کی اور جنہوں نے ہمیں بتایا کہ صبح منظور کس ٹائم گھر سے نکلے اور پلیس کا کیسہ تاموں نے ان کے ساتھ اور ان کے بچوں سے بھی ہم نے بات کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شہید کی بیوہ کے بھانجے زین علی آئیے زین صاحب سے بات کرتے ہیں کہ شہید منظور کیسے تھے اور کس طرح کے جو ہے وہ فیملی تعلقات تھے ان کے اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام جی سر بتائیے گا کہ شہید منظور کیا لگتے تھے آپ کے اور کس طرح سے وہ ریلیشن تھے وہ بیسکلی میرے خالو لگتے تھے مگر ان سے جو ہماری بانڈنگ تھی وہ اس طرح تھی جیسے دوست احباب ہوتے ہیں اس طرح کی ہماری بانڈنگ تھی بہت زیادہ مطلب کلوز بھی تھے آنا جانا ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے کپلے پہننا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ٹائم سپینڈ کرنا گھومنے کہیں جا رہے تو دونوں کی فیملیز ایک ساتھ جا رہی ہیں مطلب بہت اچھا ہم لوگوں کی بانڈنگ تھی نا بس سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے کچھ ہو جائے گا اچھا آپ یہ بتائیے کہ منظور کی ایج کتنی تھی ان کی 36 ایج تھی اچھا ان کی فیملی کو اب یہ ان کا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے نہیں نہیں یہ ان کا گھر ہے یہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ میں تو فیلال ان کے ساتھ ہوں کیونکہ شروع سے میں تقریباً رہتا تھا یہاں پہ تو ابھی فیلال تو بچے بھی اٹیچ بہت زیادہ ہیں تو میں ہی سمال رہا ہوں سارا ہے پیپر ورگ جو بھی ہوگا وہ کر کے پھر انشاءاللہ عدد کے بعد ان کو دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے اچھا آپ نے سمال رہا ہے آپ کی فیملی بھی یہاں پہ مطلب شفٹ ہوگی ان کے ساتھ نہیں میری فیملی تو شفٹ نہیں ہوئی ہے ماما آتی ہیں کبھی پھر چلی آتی ہیں پھر مجھے وہاں کی بھی اگر گروسی وغیرے لینی اپنے گھر کی تو وہاں بھی سمال رہا ہوں پھر یہاں بھی دیکھ رہا ہوں دونوں طرف منیج کرنا پڑا ہے جی صرف یہ پتہ یہ کہ کہ پولیس کا کیسا تعام ہونے آپ کے ساتھ جب سے شہید ہو گئے منظور صاحب پولیس کے حوالے سے جہاں تک ہے تو ابھی فیلال بہت اچھا ان لوگوں نے تعاون دیا ہے جس کو بھی کال کرنی ہوتی ہے اس اس پیز آئے ہمارے پاس آئے جی آئے دی آئے جی آئے ڈی ایس پیز آئے تو ایسے چوہے ہیں بہت سارے یلنانڈی تھانے کے قورنگی تھانے کے تو انہوں نے بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے مطلب ایک کال پہ وہ فون اٹھا لیتے ہیں اور نادرہ کے جتنے معاملات انہوں نے حل کروائے ہیں ابھی آج بھی جو دیکھتے رہے ینگ سٹار ٹی وی نیوز اور اپنی میز بان کی رن وزیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ